ایک تحریک لبیک کے مبلغ ہیں پیر سید احمد شاہ صاحب آول پور والے ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ وہاں الفاظ کٹ کے لگائے گیا کہ آپ نے کہا ہے جو ہمارے نام پر کوئی دکان داریاں چلا رہے ہیں تو یہ آپ نے تحریک لبیک کو کہا ہے اور آگے سے شاہ صاحب اپنا جواب دے رہے ہیں پہلی بات یہ ہے آپ اس جملے کے علاوہ میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تحریک کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ دیں کہ میں نے ان کی مخالفت کی ہو ٹھیک ہے میرے پاس اہدہ نہیں ہے نہ میں کبھی جلسوں میں گیا نہ کبھی مجلوس میں گیا اس لیے کہ مجھے یہ کام آتا نہیں ہے سمجھا رہی نہ لیکن مخالفت میں نے کبھی نہیں کی بلکہ ہوکرا دیتا ہے کئی مرتبہ مجھے پرچی آتی ہے بتائیے کہ ہم ووٹ کس کو دیں میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں میں نے کہا جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے ووٹ ہم اس کو دیں گے سمجھا رہی میری بات کی کبھی بھی اللہ رسول اللہ کا فضل ہے میرا دل مطمئن ہے میں نے کبھی مخالفت نہیں کی لیکن یہ جس نے کیا ہے یہ اس نے کلپ کاٹ کرنا حالانکہ اسی پروگرام میں بیٹھ کر حافظ صاحب کے اسی پروگرام میں بیٹھ کر میں نے جو باتیں تحریک کے لیے کی ہیں وہ سب سن رہے تھے کیونکہ ہر بندہ اپنا نکتہ نظر پیش کر سکتا ہے اور ہم نے کیا ہے پیش بلکل ہمیں آپ سے نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کسی قسم کا مسئلہ ہے ہاں جس نے یہ کلپ بنایا ہے نا اے بڑا فنکار اب اس کا جواب اگر میں دوں صفائیہ دوں تو علاق بات ہے یہ سیال کوٹ ہے وہاں پر کینٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے آپ کو یاد ہے اس گاؤں کا نام ڈوگر کلام وہاں پر ایک ہمارے بھائی ہیں ان کا نام ہے رزوان انہوں نے بتایا کہ پیر سیدہ مدردہ شاہ صاحب ہمارے پاس آئے تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے یہ سمر صاحب کو جواب دیا ہے اس بندے نے اچھا وہ تحریک لے بیک کا بندہ ہے اس نے مجھے بلایا اور تقریبا ابھی پندرہ دن نہیں ہوئے میں ان کے پاس سے ہو کے آئے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے کہا نہیں یہ لوگ دعوت اسلامی کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تحریک کو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اب یہ اگر کوئی ان کا نمبر لینا چاہے تو مجھے بتایا میں نمبر دیتا ہوں تو اسی آپ تسلیح کر لوں نہیں جب جو فرمائی آپ نہ میرا کبھی یہ ذہن ہے اور نہ میں نے ان کو کہا ہے یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم کرتے کچھ نہیں تم نے کیا کچھ نہیں تم فلاں میں ان کو کہتا ہوں بس کرو یا ممتاز قادریدہ نہ لینا چھڑ دے ہو یا میربانی کرو یا رتانے دینا چھڑ دے ہو اور آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے ان لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور وہ جو تھے وہ ان کو بھی چھوڑ گئے انہوں تو سمجھ آئی گئی ہو سینا کیونکہ ہم بہت ساری باتیں پردے میں کرتے ہیں لیکن بارحال یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں حضور کا عشق پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ ہماری اگر کوئی کہے بھی نہ کہ یہ لڑائی ہے آپ کہیں سمر صاحب کہا کہ میرے لڑائی ہے ہی کوئی نہیں آپ نے توجہ نہیں ہماری کوئی لڑائی آپ نکال کے دکھائیں ہمیں کبھی ویسی بات اور شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے کہا ہی نہیں تو گال مک گئی سمجھ آ رہی ہے نا تو گرامی قدر حضرات اب یہ لوگ ایسے ابھی تک وہ فتنہ پھیلارہے ہیں اور مجھے لاہور کے ایک ذمہ دار شخصیت نے فون کر کے کہا کہ یار اللہ دن آئی انتو نا جواب نہ دے میں تاکہ مسئلہ بعد نہ جاوے وہ تحریک لبیہ کے ذمہ دار شخصیت تھی اور میں نام بھی بتا سکتا ہوں میں بتا بھی دیتا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے علامہ مفتی محمد خضر الاسلام نقشبندی صاحب انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو جانتا ہوں یار آپ بڑے محبت کے ساتھ ہمارا ذکر کرتے ہیں تحریک کا بابا جی کا سب کا بہت محبت سے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی حدہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے آپ جلسے جلوسوں میں نہیں جاتے الگ لیکن آپ ذکر کرتے ہیں لیکن لوگ اس کو فتنہ بنا رہے ہیں تو جو فتنہ بنا رہا ہے اسے بچنا چاہیے سمجھا رہی ہے نا اور اگلی بات بھی سن لیجیے ہمارا بالکل کوئی تنازہ نہیں ہے کوئی تنازہ نہیں ہے کوئی تنازہ نہیں ہے ان کو اپنے حساب سے کام کرنے دیجئے اور ہمیں اپنے حساب سے کام کرنے دیجئے بس فائنل لاس بات ختم اوکے بس اتنی بات ہے اب اس اس کلپ کو بھی ذرا بائرل کرو انہوں نے پتا چلے کہ جب کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں ہے اور جن کی بات کو ساتھ ملا جارہا وہ شاہ صاحب کہتے کہ میں نے یہ کانی لوگوں میں لڑا رہے ہیں تو پھر بس کرو لڑا سمجھا رہی میری بات کی بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے ذرا اگلی بات اس پر میں اتنی کہنا چاہتا ہوں باقی یہ تو انہوں گا لبی ہے مینہ ڈیڑھ مینہ رمضان شریف ہے جا گا لہی ہے تو تو انہوں ہور کیوں نہیں لبی لبو اتنا کرنے والا کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا ہے اگلی بات بھی آج اچھا یہ بھی ایک بات بڑی خاص ہے